السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدہ کی افاد پر حضرت مولانا مفتی ابو الکلام قاسمی سبتری نیپال کی طرف سے تازیت نامہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب قاسمی مددزلہ العالی میرے پیارے دوست آپ کی والدہ محترمہ کی ناگہانی موت کی خبر ایک صدمے سے کم نہیں غم کی اس گھڑی اور انجوالم کی قیفیت میں الفاظ تازیت کا لبادہ اڑنے سے قاسر ہے میرے دوست موت حضرت آدم کی میراس ہے ہر ذیروف کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیونکہ جانے والے یہاں کے تھی ہی نہیں لیکن ماں وعظیم ہستی ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ نور آنکھوں میں محبت لہجے میں مٹھاس آغوش محبت سے بھری ہوئی ہاتھوں میں شفقت اور پیرو تل جنت ہے ماں جیسا لفظ دونوں ہوتوں کو ملائے بغیر آدھا نہیں کیا جا سکتا ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے اپنی محبت کا دعبہ کرتے ہیں تو اس کے لئے ماں کو بطر تمثیل پیش کرتے ہیں ماں کو ایک نظر پیار سے دیکھ لینے سے ہی ایک حج مقبول کا سباب مل جاتا ہے بقول شائر چلتی فرتی ہوئی آنکھوں سے آزا دیکھی ہے چلتی فرتی ہوئی آنکھوں سے آزا دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے لیکن افسوس صد افسوس اب ہم ان کی شرقت و محبت سے محروم ہو گئے اور یہی قانون فترت ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے موت سے کس کو رفتگاری ہے موت سے کس کو رفتگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے پیارے دوست والدہ کی افات ایک ناقابل اطلاف نقصان ہے کیونکہ ان کی زندگی ہمیشہ خواہشات کو پورا کرنے میں گزر جاتی ہے بہرحال صبر کا دامن تھامے رکھنا ہی وقت کا تقاضی ہے اور اس احساس کو بھی تسلیم کرنا ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدہ ہوتے نہیں محمد عبدالکلام قاسمی دعا کیجئے مولا کریم والدہ کی مغفرت و بخشت فرما کر جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے عبروں کو نور سے منور فرمائے آمین یا رب العالمین آپ لوگوں سے بھی معدبانہ مشفقانہ عجیسانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں جا کر ایک دعایہ کلمہ ایک دعایہ جملہ ضرور لکھئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں